سر آج کل سوشل میڈیا پہ پبندیے لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ینگ جرنیشن سوشل میڈیا کی وجہ سے مسکرڈیڈ ہو رہی ہے آپ کی اس بارے میں کیا آئے دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے آئینے نو سے ڈرنا طرزے کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ دراصل جب بھی کوئی نئی جدت آتی ہے نا تو اس جدت کا سامنا کرنے کی بجائے یا اس سے استفادہ حاصل کرنے کی بجائے وہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس پر پبندی لگانے کی بات کرتا ہے ابتدائی دور میں ہم چلے جائیں جب پرنٹنگ پریس اجاد ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس پر پبندی کی بات کی جب لاؤڈ سپیکر اجاد ہوا اس پر پبندی کی بات کی جب یہ کیمرہ اجاد ہوا تو اس پر پبندی کی بات کی بلکہ یہ ہے کہ مختلف مذہبی مقاتبے فکر نے تو فتاوہ تک اشاد فرما دیئے لیکن وقت نے کیا ثابت کیا وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو نئی موڈرن ترقی ہے یہ جو یہ اس قسم کی پابندیوں سے نہیں رکھ سکتی آج کی اس دور میں شوشل میڈیا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی بھی نہ اسے ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر سکتا ہے دیکھیں شوشل میڈیا پہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایسا کانٹینٹس آئے جو کہ معاشرے کو تباہ کریں بلکل نہیں آنا چاہیے خواہ وہ کسی قسم سے اس کا تعلق دہشتگردی سے ہو یا اس کا تعلق خدا نہ خواستہ کوئی بلگاریٹی سے ہو یا کوئی اس قسم کا کانٹینٹ نہیں آنا چاہیے اس میں دو دور آئے نہیں ہے لیکن اگر آپ شوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہیں کہ یہ جو ریالیٹی ہے یہ جو حقیقت ہے یہ سامنے نہ آئے تو اس سے بڑی تو میں سمیتا ہوں بھئی کوئی نامناسب بات ہو ہی نہیں سکتی اگر شوشل میڈیا سچ دکھا رہا ہے تو آپ اس سچ کو کیسے روک سکتے ہیں اور ابھی تو آپ شوشل میڈیا سے گھبر آ رہے ہیں بھائی انتظار کریں یہ چھے منہ سال کے بعد جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا دور آنے والا ہے اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس نے جس طرح ہماری پوری زندگی کو ایک بدل کے رکھ دینا ہے ایک زیادہ عرصہ نہیں ہے یہ سال کے ادر ادر آپ دیکھئے گا کہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کیا کرتی ہے ہماری بدل میں روز مراہ کی زندگی میں تو وہ کس کس کو آپ روکیں گے کہاں کہاں پردہ ڈالیں گے دیکھیں اگر کوئی روایتی طور پر کوئی چیزیں جو ہے سٹیٹس کو ایسا چر رہا ہے جس میں لوگ جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں پر کوئی کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو کوئی تاریخ کا جھوٹ بتایا جا رہا ہے تو اگر شوشل میڈیا وہ سچ سامنے لارہا ہے تو آپ سچ کا جو ہے وہ سچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ وہ خوشبو ہے جس نے بکھرنا ہے بکھرنا ہے یہ آپ کے جو سچ کی خوشبو ہے اسے آپ نہیں روک سکتے تو اس لیے یہ جو بات کی جا رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ حقیقت سے آکے چرائی جا رہی ہیں بلکہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کو شاید بے وقوف سمجھا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے آنے والی جو نسل ہے وہ ہم سے زیادہ آویر ہے اس کے پاس ہم سے زیادہ ڈیٹا موجود ہے ہم چیٹ جی پی ٹی کے دور میں رہ رہے ہیں کہ وہ جو انفرمیشن ہمارے جو اباویدات تھے یا ہم نے بڑی ریاضت سے بہت سا ٹائم لگا کے جو حاصل کی تھی وہ اب سیکنڈوں میں جو ہے نا جی وہ منٹوں میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہی آ جاتی ہے تو لوگوں نے تو اسے آگے دیکھنا ہے نا جو ان کے پاس آویلیبل انفرمیشن ہے اسے آگے سوچنا ہے تو اس لیے یہ اس قسم کا جو ہے نا جی بات کرنی ہی میں سمجھتا ہوں نہ نہ مناسب ہے بلکہ یہ ملک و قوم کے فائدے میں نہیں ہے یہ سچ سامنے آنا چاہیے اور لوگوں کو اوپن جو ہے نا جی اس پر ریسرچ کے انداز میں ہر علم پر بات کرنی چاہیے اور زندگی کے ہر پہلو پر بات کرنی چاہیے